حضرت عبداللہ بن سلام سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں کہ اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی کا تذکرہ ہے اور وہ گھڑی جمعہ والی تیمی ان کی مراد تورات ہوگی چونکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے تو اس گھڑی میں جب بندہ مومن اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ریسپانس کیا حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے تو ان کی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریسپانس کرتے ہیں کہ گھڑی نہیں بلکہ یوں کہو بازہ سا یعنی گھڑی کا بھی کچھ حصہ یعنی بہت مختصر ٹائم ہے ایک گھڑی بھی نہیں گھڑی کے بارے میں اختلاف ہے کہ گھڑی کسے کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ایک گھنٹے کو کہتے ہیں اب جدید عربی میں بھی سا سے مراد ایک گھنٹہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بیس سے پچیس منٹ بارال جتنا لیا جائے تو اس کا بعد حصہ یعنی وہ تھوڑا سا وقت ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات کہی کہ کیا یہ نماز کی گھڑی نہیں ہے تو اس پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب بندہ مومن نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کنورسیشن ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی ہے جس میں بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو لازمان قبول کرتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تفسرہ کرتی کہا کہ وہ گھڑی دن کے آخر میں ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ کمنٹ آیا کہ اگر وہ دن کے آخر میں ہے تو یہ بات بھی تو موجود ہے کہ وہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں نماز کے انتظار میں جو ہے وہ بھی نماز کی حالت میں ہے اب آسما نے دن کے جو آخری گھڑی ہوتی ہے اثر کے بعد ہے نا مغرب کے قریب اب اس میں تو کوئی نماز نہیں ہے ویسی نماز مقروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ وہ دن کی آخری گھڑی ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ وہ جس میں دعا کمر وہ دن کی آخری گھڑی ہے جمعہ کے دن کی آخری گھڑی تو وہ مغرب کے قریب بنتی ہے تو اس پہ یہ تفسرہ کیا گیا کہ یہ بات ملتی ہے کہ اس میں بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز کے انتظار میں ہے نا تو وہ بھی حالت نماز میں ہیں یعنی وہ مغرب کی نماز کے انتظار میں آنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اثر کے بعد بیٹھا ہے اور مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اب اس میں درمیان میں اس کے لیے غالب امکان ہے کہ وہ گھڑی پا لیتا ہے تو اس لیے جمعہ والے دن اثر سے لے کے مغرب تک اس کا احتمام کرنا چاہیے اس گھڑی کو تلاش کرنے کی مرکز دین و امام